تلاوت کے پابند تھے اور وہ تلاوت کو بیان سے زیادہ اہم سمجھتے تھے جس دن حضرت کی مسروفیت زیادہ ہوتی اور تلاوت کا ٹائم نہیں نکلتا اس دن تلاوت کا ناغہ نہیں کرتے بیان کا ناغہ کر دیتے تھے بیان کے لیے آکے بیٹھتے پانچ دس منٹ بات کرتے اور فرماتے آج میری تلاوت نہیں ہوئی ہے تو آج بیان کی چھٹی کیونکہ آج میں نے تلاوت کرنی ہے کیونکہ میں مسروف تھا کسی اور کام میں کیا مطلب ان کی بوتل میں بیان ان کے دراز میں بیان بھی ایک پانچ ہزار کا نوٹ لیکن تلاوت کی ویلی ان کی نظر میں کتنے کی ہے دس ہزار کی بیان گٹھتے اب ہم وہ حیران دے یار ہم بیان گناہ کر رہے ہیں تلاوت چھوڑے نہ 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 میں تلاوت نہیں چھوڑوں گا وہ فرماتے تھے کہ اس کی مثال ایسے ہے کونے سے آپ پانی نکالتے رہو گے نیا پانی نہیں آئے گا تو کیچڑھانا شروع ہو جائے گا فرماتے تھے جو علماء واض کرتے ہیں بیان کرتے ہیں ان کو نفلی عبادت تلاوت تحجد یہ بہت ضروری ہے کہ اگر وہ یہ نہیں کریں گے ان کا اللہ سے تعلق ہوگا کم اور پھر ان کے علمیں کیچڑھانا شروع ہو جائے گا وہ جو لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں نا علم تو سب کے پاس ایک جیسا ہوتا ہے اصل تو اللہ کی معرفت ہے اللہ کا خوف اللہ کی محبت ہو تو پھر وہ جو علم دلیور ہوتا ہے اس کا اسٹائل کچھ اور ہوتا ہے اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف نہ ہو تو پھر سوائے فلانے صحابی نے یہ کر دیا فلانے بزرگ کی کتاب میں یہ فلانے نے اپنی کتاب میں یہ لکھ دیا فلانہ بھی غلط فلانہ بھی غلط نیگٹیویٹی نفرتیں اس کے علاوہ انسان کوئی کام نہیں کرتا تو یہ انسان کی نیچر ہے تو فرماتے ہیں تلاوت کریں گے تو پانی آئے گا اس پومے میں اللہ کی معرفت آئے گئے پھر ڈیلیور کریں گے ایسے تھوڑی ہوگا یہ ان کی ایک رائے تھی اور دوسری طرف اس کے مخالف لوگ بھی ہیں آج ہمیں بہت سے لوگ ملتے ہیں یا ٹائم ہی نہیں ہے لیکن اچھا جب ٹائم نہیں ہے لیکن آپ نے دن میں کیا کارنا میں کیا کارنا میں تو کچھ بھی نہیں کیا ابے تو اتنا مصروف آدمی ہے تو تو پتہ نہیں کہتے بھی دماغہ کرنے والا ہوگا اگلی دفعہ تو ہی کرے گا جب تیرے پاس ٹائم نہیں ہے اس کا مطلب بہت زبردست تیری لائف گزر رہی ہے اب تو پتہ نہیں کیا کرلے گا کرتا کچھ بھی نہیں ہے لیکن ٹائم کیوں بے برکتی اٹھیں گے صبح گیارہ بجے گیارہ بجے اٹھے تو جو اصل دماغ کے سوچنے کا جس میں باڈی بھی آپ کی ایکٹیو ہوتی ہے حکیم سعید تو کہا کرتے تھے ناشتہ بھی صبح فجر کے بعد کر لو کیونکہ صبح کے وقت جو انسان کا میدہ ہے نا اور ہوا میں اکسیجن کا تناسب اتنا ہوتا ہے میٹابولیزم بہت تیز ہوتا ہے اس وقت پراتھے بھی حضم ہو جائیں گے آپ کے ابھی حکیم سعید صاحب نے بڑی خاندانی سے جلدی سے بات مکمل کر رہا ہوں ہمارا جو لائف اسٹائل ہے گیارہ بجے اٹھے آپ گیارہ بجے اٹھ کے اب آپ ناشتہ تک بارہ بچ جائیں آدھا دن گیا تیل لینے جو کام کا ٹائم تھا وہ ہو گیا بارہ بجے آپ دفتر پہنچو گے یا شاپ پہ پہنچو گے بزنس کر رہے ہو جو بھی کر رہے ہو وہاں جانے کے بعد تھوڑی دیر میں بھگ لگ جاتی اگرچہ ابھی ناشتہ کی ہے لیکن الحمدللہ میدہ حضم کرے نہ کرے ہم نے تو لنچ کرنا ہی کرنا تھوڑی دیر ٹھش پش کیا کمپیٹر پہ بیٹھ کے کوئی ٹھش پش کیا یا تھوڑی دیر کچھ کام مام کیا یا سیکلوں کا پنچر لگایا جو بھی کر رہے ہو اس کے بعد کھانے گے ٹائم کھانا ما شاہ اللہ کھایا نہیں بلکہ بھوڑا کھانا کھایا نہیں بلکہ کھانا کھانے کے بعد انسان کا لمبا ہونے کا دل چاہتا ہے گیا نیند آتی ہے سوئے کہاں کوئی معمول سونے کا ہے ہی نہیں دماغ کا دہی بن گیا تھکے تھکے تب ہی میں لوگوں کے چہروں پہ دیکھتا ہوں رونتیں نہیں ہیں تھکے 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 نہ کسی کام میں دل لگ رہا ہے گالیاں دے رہے ہیں مہین اختر کے معمول کی طرح بات بات پہ کیا آ رہی ہیں جب فریش ہی نہیں ہے تو گالیاں ہی آئیں گی نا بات بات پہ گالیاں بلپ کے رشتداروں کو گالیاں آپ نے اس کے بائیک میں پنچر لگایا وہ پنچر دوبارہ لیگ ہو گیا بائیک کو بھی گالیاں بائیک کے رشتداروں کو بھی گالیاں پنچر والا اگر کمزور ہے تو اس کو بھی گالیاں وہ اگر پاورفل ہے تو اس کو کچھ بھی نہیں ساری گالیاں کس کو بائیک کے ٹائر کو گالیاں جس کمپنی نے ٹائر بنایا اس کمپنی کو گالیا ان کیلوں کو گالیا یہ گالیاں کیوں نکل رہی ہیں دوپہر آپ نے ٹیلولا شیطانی کام کیا تو شیطانی اندر سے پروڈک کیا آئے گی شیطان والی آئے گی نا بہت تھکے 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 اثر میں مغرب میں گھر آگئے تھکے ہوئے ہیں بی بی سے پڑڑا ہوگا آپ کھانا وہ ویسے ہزم نہیں ہو رہا کیونکہ دوپہر ٹیلولا نہیں ہوتا کھانا پوری طرح ہزم نہیں ہوتا وہ بغیر بھوک کے کھایا تھا وہ کھانا کولیسٹرول بننا شروع اس کھانے سے طاقت کم اور چربی زیادہ رگوں میں کولیسٹرول جمنا شروع ہو گیا ڈپریشن میں جا رہے ہیں بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے ٹینشن نہیں بھی ہو تو خامکہ کی ٹینشن ہے لوگوں میں بانٹا پھر رہا ہے اور اگر کوئی ٹینشن ہو گئی تو پھر تو ڈبل کوئی مسئلہ ہو گیا اب کہنے کو تو سارا دن حضرت کا بہت بیزی ہے کام دھیلے گا بھی بولو نہیں کسی ڈاکٹر نے کہہ دیا صبح واکنگ کیا کرو تو بہت ہمت کر کے آج فجر کے بعد فجر میں اٹھ گئے اگر تو اٹھ نہیں سکتے تھے لیکن واکنگ کے دوران باتیں کر کے اس واکنگ کا بھی بیڑا بولو وہاں بھی ٹینشن ہمیں یاد ہے ایک دفعہ آپ تھڑے پہ کچھ چند حضرات بیٹھے ہوئے تھے گزرگ حضرات تھے ایک ان میں گھر گئے ہیں اسی وقت ہارٹ اٹیک سے ان کا انتقال ہوگی اللہ ان کی مغفرت فرمائے تو میں نے کسی کو بتایا انہوں نے کہا بس وہ تھڑے میں کوئی بات دل پہ لے گئے ہوں گے کیونکہ ٹاکنگ کے دوران لوگ ایسی ایسی کچھ نہ کچھ باتیں کر رہے ہوتے ہیں جو آپ دل پہ لے جاتے ہیں اور نئی بھی لے کے جائیں تو دماغ تو لگتا ہے نا ادھر تو یہ لائف اسٹائل میرے بھائی جب ہوگا اور پھر نیم سوتا بہت ہے لیکن اس نیم سے تھکاوٹ دور تب ہی اکثر لوگ کہتے ہیں ہم سو کے اٹھنے کے بعد پھر نیم آ رہی ہوتی ہمیں کیونکہ غلط ٹائم پہ سو ہے نا یہ سونے کا قدرتی برگیاں دن کے معاملے میں دماغی کام اتنے ہیں لیکن غلط چیز کو غلط تو ماننا چاہیے اگر میں بھی رات کو دیر سے سو رہا ہوں تو میں اس کو ڈیفائن تھوڑی کروں گا کہ اچھا کام ہے کام بہرحال کیا ہے جیسے میں چائے پیتا ہوں تو کام غلط ہے کوشش کر رہا ہوں کہ چھوڑ جائے کوشش کر رہا ہوں کہ ہماری بھی نیم ٹائم پہ ہو جائے تو ہم نے جو بڑے علماء کو دیکھا ہے ان کا یہ انداز دیکھا ہے تو آپ کو ان کی زندگیوں میں لگے گا کہ یار یہ تو بہت ٹائم ہے نہیں بھائی ان کے پاس ٹائم نہیں ہے لیکن لائف اسٹائل سکون والا اور قرآن کے جو الفاظ ہیں وَقَصِدْ فِي مشجِق اپنی چال میں میانہ روی پیدا کرو مراد صرف چال نہیں ہے ہر کام میں وہ انہی بزرگوں کی زندگی میں آپ کو نظر آئے گا کہ واقعی یہ نہیں کہ گھوڑے بیچ کے سوتے ہی رہ گئے اس کو تسلی نہیں کہتے تسلی کا مطلب جتنی دیر سویں گے پوری پروپر نیند ہوگی اکثر لوگوں کا سونے کے انتظار میں ٹائم زیادہ گزر رہا ہے سونے میں ٹائم کیونکہ رات کو بیڑھ جاتے ہیں موبائل موبائل لے کے دیکھتے رہتے ہیں دیکھتے رہتے ہیں نیند غائل نیند ہی نہیں آرہی نیند ہی نہیں آرہی پھر وہ گھنٹوں جا کے پروٹیں بدلتے رہیں گے پھر جب آئے گی تو پھر ایسا سویں گے پولیس آئے گی اٹھائے گی بھائی دیکھو زندہ بھی ہے کہ نہیں ہے اور پولیس بھی کیوں آئے گی ایک دفعہ میرا تھانے جانا ہوا تو پتہ چلا کہ جی وہ سو رہے ہیں حضرت بڑے صاحب خیر وہ پھر میں گیا اثر کے بعد پھر سو رہتے مغرق کے بعد پھر سو رہتے عیشہ کے بعد یہ پھر سو رہے ہیں شاید گورنمنٹ کی طرف سے کچھ اصول ہو ایسا پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ راتوں کے انہوں نے چھاپے مارنے ہوتے ہیں تو رات کو جاگتے ہیں سمجھ رہے ہیں تلکہ رات کو جاگیں گے تو پبلک کس وقت آئے گی آپ کے پاس خیر ان کی مجبوری ہوگی تو وقصت ہی مشیق قرآن کہہ رہا ہے ہر چیز میں کیا کرو میانہ روی اعتدال اللہ سے دعایا آج میرا ٹاپک کچھ اور تھا لیکن یہ بات بہت اہم تھی جو بتانا ضروری تھی خلاصہ یہ نکلا بھائی رات کو جلدی سو جائے کرو صبح تین چار بجے اٹھ کے تحجد پڑو اللہ سے دعا مانگو فجر کی نماز پڑو تمیز سے اس کے بعد جوہن کرو صحیح ہے نا فجر سے پہلے اگر سونا چاہو تو پندرہ بیس منٹ سو سکتے ہو رات کو جلدی اٹھ گئے مارکٹ نہیں کھلی ہوتی فجر کے بعد میں کہلے ہی بزار میں تو بزار جانے کی کیا ضرورت ہے باقی جو کام ہے وہ فجر کے بعد رکھ لو جو بزار کے کام ہے وہ پونے تین بجے رکھ لو تو پہر جو کراٹی میں تو ایسے ہی ہو رہا ہوتا ہے نا کیا خیال ہے بھائی دیکھو زندگی میں چہرے پہ بھی نور آئے گا برکت آئے گی فریشنس ہوگی اور افرہ تفریح میں کام نہیں ہوں گے اور تھوڑے وقت میں اللہ بہت زیادہ کام لے لے گا اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے کام کیا کرنے وہ پھر کبھی اور بتائیں گے اب آپ فجر میں اٹھ کے بولیں گے کریں کیا آپ وہ پھر کسی اور موضوع پر انشاءاللہ کسی اور دن بتائیں گے